1983 میں ایشن کرکٹ کاؤنسل کی بنیاد رکھے جانے کے بعد 1984 میں ایشیا کب شروع کیا گیا جس کے بعد اب تک پندرہ اڈیشن ہو چکے ہیں بھارت نے ساتھ سری لنکا نے چھے اور پاکستان نے دو مرتبہ ایونٹ میں کامیابی حاصل کی ہے ایشیا کب کا سب سے پہلا اڈیشن 1984 میں ہوا یہ ٹورنمنٹ متحدہ ارب امرات کے شاد جا کرکٹ کراؤنڈ میں کھیلا گیا اس ٹورنمنٹ میں تین ٹیموں پاکستان بھارت اور سری لنکا نے حصہ دیا پہلا ایشیا کب بھارت نے اپنے نام کیا جس میں پاکستان تیسرے نمبر پر رہا بھارتی ٹیم پہلی بار 1984 میں ایشیا کب کی فاتح بنی اس کے بعد ایشیا کب کے تیسرے اڈیشن 1988، چوتھے اڈیشن 1990 اور پانچوے اڈیشن 1995 میں کامیاب ہوئی سن 2010 میں سری لنکا میں کھیلے جانے والے ایشیا کب کی فاتح بھی بھارت ہی رہی 2016 میں ہونے والا ٹی ٹوینٹی ایشیا کب بھی بھارت کے نام رہا جبکہ ایشیا کب کا چودھوں اڈیشن جو 2018 میں کھیلا گیا بھارت نے ساتھویں بار اپنے نام کیا ایشیا کب کی دوسری سب سے کامیاب ٹیم سری لنکا ہے جس نے چھ بار ایشیا کب اپنے نام کیا ہے ایشن کرکٹ کاؤنسل کے تحت ہونے والے 1986 میں ایشیا کب کے دوسرے اڈیشن میں سری لنکا نے پاکستان کو شکست دیکھ کر پہلی بار ایونٹ میں کامیابی حاصل کی دوسری بار 1997 میں تیسری بار 2004 میں اور چوتھی بار 2008 میں ہونے والے ایشیا کب میں سری لنکا نے گامیابی سمی تھی 2014 میں بنگلہ دیش میں ہونے والے ایشیا کب میں سری لنکا نے پاکستان کو فائنل میں شکست دیکھ کر فتح سمی تھی اور چھتی بار پھر ٹی ٹوینٹی فارمیٹ میں ہونے والے 2022 میں ایشیا کب کے پندرویں اڈیشن کے دوران پاکستان کو شکست دیکھ کر سری لنکا ایشیا کب کا فاتح بن گیا پاکستان صرف دو بار ایشیا کپ کا چیمپئن بن سکا جبکہ یہ دوسرا موقع ہے کہ پاکستان ایشیا کپ کو ہوسٹ کر رہا ہے اس سے قبل دو آزار آٹھ میں ایشیا کپ کا انعقاد مکمل طور پر پاکستان میں ہوا تھا جبکہ دو آزار تیس میں ہونے والے ایشیا کپ میں پاکستان اور سری لنکہ ہوسٹ ہیں ایشیا کپ کے دوسرے ایڈیشن میں شامل ہونے والی ٹیم بنگلہ دیش ابھی تک ایک بار بھی ایشین چیمپئنشپ نہیں جیسے گی جبکہ تین بار فائنل میں پہنچی تاہم فتح سے ہمکنار نہ ہو سکی ایشیا کپ کھیلنے والی ٹیموں میں پاکستان، بھارت، سری لنکہ، بنگلہ دیش، افغانستان، متحدہ اربمرات اور ہانگ کانگ شامل ہیں جبکہ اس بار نیپال کی ٹیم پہلی مرتبہ ایشیا کپ کھیلے گی 1986 میں سری لنکہ میں ہونے والے ایشیا کپ میں ہنڈیا نے حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا ان دنوں بھارت اور سری لنکہ کے درمیان کشیدگی کے باعث دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ تھا اس دوران بنگلہ دیش کو ایشیا کپ کا حصہ بننے کا موقع ملا جس کے بعد سے وہ ایشیا کپ کا مستقل رکن ہے 1990 اور 1991 کے ایشیا کپ کے دوران پاکستان اور بھارت کے درمیان شیاسی تناؤ کشیدگی اختیار کر چکا تھا تہم پاکستان نے ایشیا کپ کے لیے بھارے جانے سے صاف انکار کیا اور ایشیا کپ کا حصہ نہیں بنا تھا ایشیا کپ کی 38 سالہ تاریخ میں سری لنکہ وہ واحد ٹیم ہے جو تمام ایونٹس کا حصہ رہی ہے ابھی تک دو بار ایشیا کپ ٹی ٹونٹی فارمنٹ میں کھیلا جا چکا ہے ایک بار 2016 میں اور دوسری بار 2022 میں کھیلا گیا اس سال ایشیا کپ ونڈی فارمنٹ میں کھیلا جا رہا ہے ماظر ہے کہ کورونا کے دوران چار سال تک ایشیا کپ نہیں ہو سکا تھا تہم ابھی معمول کے مطابق ہو رہا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا